ممبر نور پہ رہونا قفروز علماء کرام فقہاء طلباء مبلغین اور میرے تمام معزز بھائیو بزرگو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب اذا عاہد غدر و اذا طومنا خانا رواہو الامام مسلم فی صحیحی آپ حضرات بلند آواز سے اپنے پیارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى عالی و صحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نظرانہ پیش کریں اللہم صلی علیہ وسلم میں نے صحیح مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث پڑھی جس کا معنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا منافق کی تین پہچان تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب معاہدہ کرے تو بدعہدی کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے اور بعض روایتوں میں ہیں ازا وعدہ اخلافہ جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور بعض روایتوں میں ہیں ازا خاسمہ فجرہ جب بحث و مباعثہ ہو تو فجور اور گالی بکے تو یہ پانچ باتیں احادیث صحیحہ میں منافق کی نشانی اور پہچان بتائی گئی ہیں ان میں ایک چیز معاہدہ ہے کہ جب آپ کسی بات کیا معاہدہ کر لیں تو پھر بدعہدی کرنا ناجائز اور حرام اور گناہ ہو جاتا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بدعہدی کرنے کو حضور صحیحہ علم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدے کی پابندی کس قدر محبوب تھی کس کا اندازہ آپ کی زندگی کے بہت سے واقعات سے لیا جا سکتا ہے ہم ایک واقعہ مختصر بتائیں کہ جنگِ بدر جاری تھی جس میں ایک طرف تین سو تیرہ تھے امد مقابل میں ایک ہزار کی تعداد تھی وہ اسلحے کے لحاظ سے بھی بھاری تھے دو صحابی گزر رہے تھے تو مشرقین نے پکر لیا اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے جب تک تم لوگ یہ معاہدہ نہ کرو یا یہ معاہدہ نہ کرو کہ تم جنگ میں حصہ نہیں لوگے انہوں نے معاہدہ کر لیا اور اس کے بعد یہ لوگ مردانِ جنگ تک پہنچ گئے وہاں جا کر واقعہ بیان کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ واپس چلے جاؤ اور اپنے وعدے کی اپنے معاہدے کی پابندی کرو اس سے اندازہ لگائیں کہ اسلام میں وعدے کی اور معاہدے کی اہمیت کتنی زیادہ ہے مسلمان جس ملک میں رہتا ہے کوئی بھی ملک ہو دنیا کا تو اس ملک کے دستور کا پابند آہد ہوتا ہے یعنی اس ملک کا جو دستور ہے تو دوسری قوموں کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی اس بات کا آہد کرتا ہے کہ وہ اس دستور کا پابند رہے گا دستور میں یہ بھی ہے کہ ہم کبھی بھی کسی کی جان پر کسی کے مذہب پر کسی کے مال پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آنچ نہیں آنے دیں گے اور قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں لیں گے اگر آپ نے کیسے ہی حالات ہوں قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو دستوری معاہدہ کیا تھا کسی بھی ملک میں راہ کر اس معاہدے کے آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں یہ معاہدہ شکل ہی ہو رہی ہے اس لیے میرے عزیز دوستوں نوجوانوں اور بعض چور بچوں یہ چند منٹ کی تمہیدی گفتگو ہمیشہ کے لیے اپنے دماغ کے اندر محفوظ کر لو دل کے اندر نقش کر لو کہ ہم کہیں بھی رہیں کسی بھی ملک میں رہیں اس ملک کے دستور کے پابندے آ جائیں اور ہمیں قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہیں رہنا چاہیے قانون ہمیں حق دیتا ہے کہ اگر ہماری حق تلفی ہوتی ہے مذہبی حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو مالی حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو یا کسی اور حیثیت سے حق تلفی ہوتی ہو تو ہم پر امن رہ کر قانون کے مطابق چارہ جوئی کریں اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے پر امن طریقے پر پوری پوری کوشش کریں اور جو لوگ کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں کامیابیاں بھی عطا کرتا ہے ہم پر امن قوم ہیں ہمارا مذہب ہمیں پر امن رہنے کی ہدایت دیتا ہے ہمارا مذہب اپنے وعدے کے احترام کا حکم دیتا ہے ہمارا مذہب معاہدے کی خلاف ورزی کو حرام کر دیتا ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اپنے مذہب کا احترام کرنا چاہئے آپ کیسے بھی حالات ہوں ہوش کو نہ کھوئے اور جذبات کی روح میں بہ کر قانون کو اپنے ہاتھوں میں نہ لیں پر امن رہیں پر امن رہ کر اپنے حق کو حاصل کرنے کی کوشش کریں پوری کوشش کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالی حق کا ساتھ دے حق کی حمایت کرے آپ حق کے ساتھ رہیں گے تو حق عز و جل آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ آپ ہمارے اس مختصر سے کرام کو ذہن میں محفوظ رکھیں گے اور اس پر امر کریں گے انشاءاللہ باتیں تو بہت کچھ کہنی ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سوالات کی فیری سے ہم بہت لمبی ہے اس لیے اب ہم آپ کے سوالات کو سنیں گے السلام علیکم پہلا سوال پیش کرتا ہوں ایک اچھا سوال اور حالات حاضرہ سے تعلق رکھنے والا پوچھا ہے کہ کچھ لوگ بازار میں دکانوں پر پجلت میں جلدی میں اپنا سامان بھول جاتے ہیں ان میں مسلم بھی ہوتے ہیں اور غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو ایسا سامان جو دکان پر کوئی شخص بھول جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے کوئی بھی شخص آپ کی دکان پر اپنا سامان بھول گیا آپ کی دکان سے خریدہ ہو یا دوسرے کی دکان سے سامان مسلم کا ہو یا غیر مسلم کا آپ پر اب اس کی حفاظت لازم ہے آپ اس کی حفاظت کریں اپنی دیانت دیری کا مکمل طور پر مظاہرہ کریں اگر آپ اس آدمی کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں تو اس کے گھر پہنچائیے یا اس کو اطلاع کر کے بھول گا کر کے سامان اس کے حوالے کر دیجئے اور اگر آپ اسے نہیں جانتے ہیں نہیں پہچانتے ہیں تو اس کو حفاظت سے رکھ دیجئے وہ اپنے ذہن پر زور دے گا کہ اس نے سامان کہاں چھوڑا ہے تو وہ آپ کے پاس دو دن بعد چار دن بعد مہینے دو مہینے بعد واپس آئے گا اور آپ کے پاس سے اپنے سامان لے جائے گا اس سامان کی حفاظت کی جائے اور حق کو صاحب حق تک پہنچا دیا جائے موبائل کے تعلق سے صاحب نے پوچھا ہے کہ موبائل میکینک کے پاس اگر ہم اپنا موبائل ریپیرنگ کے لیے لے جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں معمولی سا کام ہوتا ہے لیکن وہ دو تین دن تک دوڑاتا رہتا ہے کہ بڑا کام ہے بڑا کام ہے اور یہ کہہ کر زیادہ پیسے لیتا ہے ایسے لوگوں کی بات اگر اس بات میں کوئی سچائی ہے اور واقعی ایک حقیقت ہے کہ موبائل کا مشتری موبائل کی مرمت کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ کام بہت معمولی ہے مگر اپنی مزدوری بہانے کے لیے موبائل کے مالک کو پریشان کرتا ہے کہ کام زیادہ ہے ہم دو دن بعد ایک دن بعد بہا کر کے دیں گے کارانا پرسوانا اور مزدوری زیادہ لیتا ہے تو اس میں جھوٹ بھی ہے اور دغاو اور فریع بھی ہے اس لیے یہ حرام ہوا گناہ ہے موبائل میکنک ہو یا کوئی بھی میکنک ہو کسی کو ایسے دھوکہ اور فریع اور بادادی کا کام کرنا جائز نہیں ہے مگر ساتھی ساتھ ایک ہدایت موبائل وائے کو بھی ہے کہ اگر آپ کو اس کی تحقیق ہے تب ہی آپ یہ بات کہیں اور تحقیق نہیں ہے تو کسی بھی مسلمان کے تعلق سے بدگمانی رکھنا جائز نہیں ہے تو بدگمانی سے بھی بچنا چاہیے اور موبائل میکنک کو دھوکہ اور فریع دینے سے بھی بچنا چاہیے کیا فجر کی ازان کے بعد دو سنت ادا کر لیں اور اس کے بعد فرض نماز سے پہلے اگر کوئی نماز قضاء باقی ہو تو اس کو ادا کیا جا سکتا ہے فرض نماز سے پہلے جتنی بھی قضاء آپ کی ہو وہ قضاء کر سکتے ہیں فرض کی قضاء ہو فرض پڑھئے واجب کی قضاء ہو واجب پڑھئے فرض سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرض کے بعد جب تک کہ سورج کا کنارہ نکلا نہ ہو اس سے پہلے تک بھی پڑھ سکتے ہیں یہ جو مسئلہ میں شہور ہے کہ فرض کے وقت میں دو سنت اور دو فرض فضل کے سوا اور کوئی نماز پہنا منا ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ نافل اور سنت نمازیں پہنا منا ہے واجب کی قضاء کر سکتے ہیں فرض کی قضاء کر سکتے ہیں قضاء نمازوں کے لئے تو حکم یہی ہے کہ جب یاد آئے فون پڑھو اقمی صلات وزر کے لئے نماز قائم کرو میری یاد آنے پڑھ تو آپ اس وقت بھی پڑھئے پڑھ سکتے ہی نہیں ہیں پڑھئے اور ضرور پڑھئے شراب کی جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں وہ کچھ لوگ سکرائپ میں بھنگار میں لیتے ہیں اور اس کا کاروبار کرتے ہیں تو ان خالی بوتلوں کا کاروبار کرنا جائز ہے یا نہیں اب بوتل نہ شراب ہے نہ شرابی جی بوتل ہے مسئلہ تو بہت کل واضح ہے شراب ہو تو پھینک دیا جائے شرابی ہو تو اس کو ہدایت کریں یا نہیں مانتا ہے تو اسے دھو رہے بوتل دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں البتہ اگر آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس میں پانی وغیرہ اس کو پاک کر لیجئے اس کے بعد استعمال کیجئے تو اس کا کاروبار کے zارے اس کا کاروبار بھی کر سکتے ہیں بیچنا چاہے بیچ سکتے ہیں بس یہ ہے کہ اگر آپ بیچ رہے ہیں کربار کر رہے ہیں تو خود اپنے ہاتھوں سے یا اپنے کسی ملازم کے ذریعے پانی ملازم کے ذریعے اس کو پاک کرا لیجئے پاک کرا لیجئے تاکہ پاک سامان آپ بیچیں جائز ہے وہ اگر یہی شراب کی بوتلیں خالی کسی شراب ہی کی کمپنی کو بیچتا ہو تو تو بھی جائز ہے تب دھونے کا بھی حکم بڑی ہوگا البتہ نیت یہ رکھ ہے کہ وہ بوتلوں کا تاجر ہے بوتل خریدتا ہے بیچتا ہے کوئی بھی خریدے ہیں اس کے ہاتھ بیچ سکتے ہیں یہ نیت رکھیں شراب پر مدد کرنے کی نیت نہ ہو اگر شراب پر مدد کرنے کی نیت ہوگی تو یہ حرام و گناہ ہے اس لیے نہیں کہ بوتل بیچنا حرام و گناہ ہے اس لیے کہ آپ کی نیت نے اس کام کو گناہ کر دیا ہے گناہ پر مدد کرنا یہ گناہ ہوا کرتا ہے بوتل بیچ سکتے ہیں مگر بوتل کے بے کے ذریعے گناہ پر مدد کی نیت کرنا یہ آپ کا جرم ہوگا جو حرام و گناہ ہوگا لہٰذا مدد کی نیت نہ کریں آپ ایک تاجر ہیں تاجر کیسے سے سامان بیس سکتے ہیں آپ نے حضور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی سامان بھول جائے تو اس کی حفاظت کی جائے جب تک کہ وہ لینے کے لئے واپس نہ آئے اب کب تک اس کا انتظار کیا جائے اس کی کوئی مدت ہے یا اگر کچھ سال بیچ جائیں اور نہ آئے تو پھر اس سامان کا کیا کیا جائے ہاں یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ اگر ایسا ہو کی زمانہ گزر گیا وہ آہی نہیں رہا ہے تو اب کیا کیا جائے دیکھئے کچھ دنوں تو ہفتہ دو ہفتہ آپ اس کے انتظار کریں کیونکہ عام طور پر لوگوں لوگ جو اپنے دماغ پر زور ڈالتے ہیں تو ان کو یاد آئی جاتا ہے کہ وہ فلا فلا دکان پر بیٹھے تھے اس لیے انہی دکانوں میں سے کہیں پر یہ سامان چھوٹا ہے وہ اپنا جائزہ لے لیتے ہیں سامان ان کو بل جاتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے سامان آپ کی دکان سے خریدہ اور جلی مبھل کر چلا گیا وہ آنے والا کسی اور جگہ کا تھا مل کے کسی اور کونے کا تھا وہ چلا گیا تو وہ جانتا ہے کہ ہمارا پانسو کا سامان ہے ہم اگر اس کو لینے کے لیے جائے تو ہزاروں روپے کرنے پڑیں گے کافی وقت ہزار ہوگا تو آپ کو چاہئے کچھ کی حفاظت کریں رابطہ ہو جائے تو بہت بہتر ہے اور رابطہ نہیں ہوتا ہے تو اس کو دو چار مہینے تک ادھر ادھر چولہوں پاو اور لوگوں کے مضمع میں اعلان کرا دیں کہ کسی کا سامان اگر چھوٹا ہو تو آ کر ہماری دکان سے نشان بتا کر لے جائے پھر بھی کوئی نہیں آتا ہے تو اب آپ کی مرضی اگر آپ اس سامان کے فرق کر سکتے ہیں تو کریں اور نہیں فرق کر سکتے ہیں تو دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو بیش کریں اس کا دام اس آدمی کے طرف سے بینک میں فکس کر دیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس آدمی کی طرف سے اس سامان وہ سامان کسی غریب مسکین محتاج مسلمان کو صدقہ کر دیں اور دل میں یہ نیت رکھیں کہ جب کبھی مالک آئے گا مالک سامان آئے گا تو اب اپنے پاس سے اس کو سامان کا دام عدا کر دیں گے سبحان اللہ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ فش ٹینک جو مچھلیاں پالتے ہیں ٹینک میں گھر میں تو ایسا رکھنا جائز ہے مچھلیوں کو فش ٹینک میں مچھلیوں کو رکھنا جائز بھی ہو سکتا ہے اور ناجائز بھی آپ اسے مچھلیوں کو بند کر دیں اور ان کی جو خوراک ہے وہ خوراک نہ پیش کریں کہ اس میں وہ پریشان رہے ہیں کبھی دیا کبھی نہیں دیا وہ بھوکی ہیں پریشان ہیں تو یہ ناجائز ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے حدیث فقہ فرماتے ہیں یہ فقہ اسلامی کی بہت ہی عظیم دفعہ ہے کہ ظلم الدابت اشد من الظلم علی الزم وظلم الزبی اشد من الظلم علی المسلم یہ فقہ کی بہت ہی اہم ذاتہ ہے جو فقہ اسلامی کی بہت سے کتابوں میں موجود ہے اور اس ذاتے کو آپ بھی یاد رکھئے دوسروں تک بھی پہنچائیے اس عظیم دفعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور پر ظلم جانور کے ساتھ زیادتی اسلامی ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ زیادتی سے بڑا ظلم ہے اس سے بھی زیادت سکتا ہے کیا مطلب ہوا کہ جو مسلم اسلامی ریاست میں رہتے ہیں ان پر ظلم کرنا سخت حرام ہے سخت گناہ ہے اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ کسی جانور کے ساتھ کسی جانور کے ساتھ زیادتی کی جائے اور کسی جانور پر ظلم کیا جائے تو ظلم کے تین درجے ہوئے مسلمان پر ظلم کرنا یہ بھی حرام ہوا گناہ ہے لیکن مسلم ریاست میں رہنے والے غیر مسلم کے ساتھ ظلم اور زیادتی وہاں کے مسلمان پر ظلم اور زیادتی سے زیادت سکتا ہے اور جانور پر ظلم اور زیادتی یہ وہاں کے غیر مسلم پر ظلم اور زیادتی سے بھی زیادت سکتا ہے یعنی مسلمان پر ظلم اور زیادتی تو حرام ہے گناہ ہے مگر اس پر ظلم و زیادتی سے دو گناہ زیادہ سخت ہے دو گناہ زیادہ برا ہے دو گناہ زیادہ بھیانک ہے کسی جانور کے ساتھ زیادتی کرنا اور کسی جانور پر ظلم کرنا تو جو لوگ فش ٹینک میں مچھلیوں کو پال لیتے ہیں اور انہیں وقت وقت سے خوراک نہیں دیتے صبح کو خوراک دینی چاہیے مثلا شام کو دینے چاہیے تو تھوڑا سا دے دیا عجیس مقدار میں دینا چاہیے اس مقدار میں نہیں دیتے ہیں وقت ہی پابندی میں نہیں کرتے ہیں کبھی دیا کبھی نہیں دیا وہ پریشان ہے بھوکی ہے تو یہ سخت ظلم ہے اور ایسے لوگ اللہ کیاں پکڑے جائے گی ایک حدیث پاک ہے حدیث صحیح ہے کہ ایک نمازی عورت تھی پابند سومسالات جندات تقوشیار اس نے بلی پار رکھی تھی اور وقت سے اس کو کھانا خوراک پانی وغیرہ نہیں دیتی تھی نہ چھوڑتی تھی کہ وہ اپنے کھانے پانے کے انظام کریں ایسے ہی راتے رہتے وہ مر گئی تو سرکار نے ساتھ و سلام نے فرمایا کہ وہ عورت جہنمی ہے تو جو وعید اس عورت اس پابند سومسالات عورت کے لیے ہے وہی وعید فشتے ہیں کہ میں مچھلی پاننے والے ان لوگوں کے لیے ہے جو مچھلیوں کو مناسب وقت سے اور مناسب مقدار میں غزہ اور خوراک نہیں دیتی ہے اس لیے جسے ایسا کرنا ہے ایسا کرے اور ایسے ان کی غزہ کا معقول بندبست نہیں کر سکتا ہے تو انہیں آزاد چھوڑ دے وہ جہاں چاہے پانی مرائیں اللہ کی رسک کھائیں پیئیں سیر کریں موجود آئیں اسی طریقے سے پرندے توتہ مینہ جو پالتے ہیں ان سب پر یہی حکم ہوگا ہر جانور کا یہی حکم ہے پرندوں کا یہی حکم ہے توتہ مینہ کا یہی حکم ہے کبوتر کا یہی حکم ہے اور اس کے راہوں اور چھوٹے چھوٹے جانور لوگ پالتے ہیں ان سب کا بھی یہی حکم ہے حضرت اس سے پہلے جو سوال کیا تھا سامان کے بھول جانے کا تو اس پر کسی صاحب نے ایک سب کوئشن پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ ایسا سامان کوئی بھول جائے جو پیریشیبل ہو یعنی تھوڑی دیر میں خراب ہو جانے والا ہو جیسے دودھ کی تھیلی بھول گیا یا سبزی تھی یا مچھلی تھی یا گوشت تھا تو اس کو کیسے محفوظ رکھیں اور کیا کریں ہم میرے ذہن میں بات آئی کہ ہم اس کا یہ حکم بیان کر دیں لیکن پھر میں مجھے خیال آیا کہ کوئی مچھلی خرید کر کبھی بھولتا نہیں کسی دکان پر اور کسی دکان پر کوئی مچھلی چھوکا کبھی گیا ہو تو بتا ہے ایسا ہوتا نہیں ہے ہم لوگوں مسئلے وہی بیان کرتے ہیں جو ہوتا رہتا ہے اور جو ہوتا ہی نہیں ہے اس کو کیا گان کریں دودھ خریدہ ابھی چائے بنانی ہے چائے چائے کی طلب ہے کوئی دودھ چھولے گا بھولے گا جس چیز کے آدمی کو عام طرف پر فوری ضرورت نہیں پڑتی ہے دل میں اس کی خواہش نہیں ہوتی ہے شوق نہیں ہوتا وہی چیز بھولتا ہے لیکن بارا آپ میں سوال کیا ہے تو شریعت کسی بھی وقت میں اور کسی بھی مسئلہ کا جواب دینے سے آجز نہیں ہے آپ اس کا احبہ سن لیں اگر وہ وقت سے آ جاتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ اتنی دیر ہو گئی کہ اب وہ نہیں آئے گا اور ہم دودھ کو استعمال نہیں کر لیں گے جو دودھ خراب ہو جائے گا تو آپ کو اجازت ہے کہ یا تو کسی غریب مسکین مسلمان کو دودھ دے دیجئے اس لیے سے کہ جب وہ آئے گا تم اپنے پاس اتنا پیسہ دے دیں گے اور آپ چاہیں تو دو مسلمانوں کو گواہ بنا لے کہ یہ کسی شخص نے میری دکان پر چھوڑ دیا ہے تم گواہ ہو جاؤں کہ اس کا ادام یہ مثلا دو پاؤ دودھ ہے مو کر لیجئے دو لوگوں گواہ بنا لیجئے اور اس سے فرما دیجئے کہ میں اس کو اپنی استعمال ملاؤں گا اور جب وہ آئے گا تو میں دو پاؤ دودھ کے ادام اس ادا کر دوں گا یہی حال مشلی کا بھی ہے یہی حال کچھے گوشت کا بھی ہے یہی حال کچھے سبزیوں ترکاریوں کا بھی ہے یہی حال عام کا ہے چیکو کا بھی ہے یہ عام چیکو وقت سے اور چاکتے ہیں اور آپ کے ہاں پیدا ہونے والی چیز انگور انگور سب کا یہی ہے اچھا یہ تو اجناس کی بات ہوئی اب ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کوئی لڑکا کوئی شوہر اپنے گھر سے چلا گیا اور اس کا کوئی عطا پتہ ہی نہیں ہے کیا اس کی بیوی دو تین سال کے بعد دوسعہ نکاح کر سکتی ہے ایسا آپ کسی شوہر کو کرنا نہیں چاہیے کسی بیٹے کو اپنے ماں باہر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے کسی بھائی کو اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھتے کہ ان کے بے خبر خبر نہ دینے کی وجہ سے ان کی بیوی پریشان ان کے بھائی بہن پریشان ان کے با با پریشان سب کو قلق ہوتا ہے سب کو حذیت پہنچتی ہے بیوی کیلئے نہیں سب کو تکلیف پہنچتی ہے اس لیے اگر کوئی آدمی غائب ہوتا ہے چلا جاتا ہے کہیں تو اسے چاہیے ہیں کہ ممکن حد تک کوشش کرے کہ جلد آج جلد اپنے گھر والوں کو بھائی بان کو ماں باپ کو بیوی کو بچوں کو اپنی خبر دے دے کہ وہ فلا جگہ پر ہے اور خیریت کے ساتھ ہے یا اس حال میں ہے لیکن اگر کوئی مجبوری ایسی پیش آگئی ہے کہ وہ اپنی خبر نہیں بھیج سکتا وہ عاجز ہے اپنی خبر پہنچانے سے تو جو عاجز ہے مجبور ہے اس پر ہم شریعت کو ایک بجاری نہیں کرتے لیکن عورت کو یہ عاجزت نہیں ہے کہ دو تین سال شوہر کو غائب ہوئے ہوا اور اس کے بعد یہ ادھر اپنی شادی کر لے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے یہ چار پانچ سال تک شوہر کا کی راہ دیکھے انتظار کرے اور روزے سے روزے رکھے روزے رکھ کر اپنے نفس پر اور اپنے بدن پر کنٹرول رکھے تقوی شہری اختیار کرے غیر مناسب سماج میں جانے سے بچے مگر وہ دیکھتی ہے چار پانچ سال گزرنے کے بعد بھی کہ شوہر کو بہت تلاش کیا گیا اور کہیں پتہ نہیں چلتا یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ وہ کہیں زندہ ہے یا مر چکا کچھ بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو ایسے آدمی کو شریعت کی استلاحہ میں مفقود الخبر کہا جاتا ہے ہم لوگ اپنی زبان اس کو لا پتہ شخص بولتے ہیں تو جب کوئی آدمی لا پتہ ہو جائے پتہ ہی نہ چلے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا چار پانچ سال گزر گیا عورت کیلئے اس نے نان نفطے کا کپلے کا کوئی انتظام بھی نہیں رکھا اور اس کے عمر ایسی ہے کہ اس کو شادی کی ضرورت ہے اور نہ کوئی فساد بھی پیدا ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں شریعت یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ عورت قاضی اسلام کے ہاں قاضی شریعت کے ہاں درخواست دے استغاشہ کرے نالج کرے پورا حال بتائے قاضی اپنے ہاں تاریخ نوٹ کر کے درخواست کو رکھ لے اور اسے موقع دے دے کہ تم اتنے دنوں کے بعد پھر آنا اور اس دوران اخبار کے ذریعے اور لوگوں کے ذریعے اس کے شور کی خود بھی تلاش کرائے اعلان کرائے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ کچھ ضروری باتوں کی تحقیق کرنی ہوتی ہے وگر یہ ساری باتیں تحقیق اور تفتیش میں صحیح ثابت ہو گئیں تو چالپاس مہینے کے بعد قاضی اسلام کو اجازت ہے کہ عورت کو ناؤ نفقہ سے عزت کی وجہ سے اور ترک کل مولقہ کی وجہ سے اور ذریعے بیغین کی وجہ سے اس کا نکاح فسر کر کے بعد عدد عورت کو نکاح کی اجازت دے دیں جب عورت کو قاضی کی طرف سے یہ اجازت مل جائے تو وہ عدد گزار کر جہاں چاہے وہاں نکاح کر سکتی ہے یہ ایک محالے کئی محالے اس کے اندر آتے ہیں اور ان محالوں سے قاضی آگاہ ہوتا ہے ہم آپ کو اگر وہ محالے بتابی دیں تو آپ نہ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو برد سکتے ہیں اس لئے جہاں کہیں ایسا کوئی محالہ پیش آئے تو اسے قاضی اسلام کی عدالت میں حاضر کہا دیں قاضی اسلام اس کی تفتیش کریں گے اور جیسے حالات سامنے آئیں گے اس کے مطابق عورت کو ہدایات کرتے چلے جائیں گے حضور قاضی اسلام سے آج کل کے محال میں کیا مراد ہے یعنی ہمارے یہاں جو علماء ہوتے ہیں ان سے رجوع کریں یا کس کے پاس جائیں قاضی اسلام کون ہے تو کہیں کہیں تو اب ہماری جماعت کے لوگوں نے قاضی شریعت یا قاضی اسلام کے عنوان سے ایک شعر کے لئے کچھ لوگوں کو مقرب کر دیا یہ اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ اکثر لوگ جو نکاح پڑھاتے ہیں وہ قاضی کے نام سے مشہور ہوتے ہیں تو لوگ شاید یہ سمجھیں کہ جس نے نکاح پڑھا ہے وہ ہمارا قاضی ہے تو وہی توڑ بھی دے گا جو نکاح پڑھاتا ہے وہ قاضی نکاح ہے بس قاضی نکاح الگ ہے اور قاضی اسلام وہ شریعت الگ ہے دونوں میں فرق ہے قاضی اسلام وہ زبردست طالب الدین صرف طالب الدین بھی نہیں وہ زبردست علم الدین جو سنی سہول عقیدہ ہو اپنے علاقے کے عالموں میں سب سے زیادہ فقہ اسلامی کا واقف کار ہو ضعورت کے مسائل عربی کتابوں سے نکالتا ہو نکال سکتا ہو اور عام طور پہ اس علاقے کے لوگ اپنے دینی مسائل اسی سے پوچھتے ہیں وہی سے حل کرتے ہیں اور جو وہ عقام سادر کرتے ہیں لوگ اس پر آنکھ بند کر کے اس پر عمل کر لیتے ہیں تو ایسا زبردست علم الدین اور فقہ اسلام جو اپنے علاقے کا سب سے بڑا عالم ہو سب سے بڑا فقہ ہو اور سارے لوگوں کے لئے مر جائے فتوہ ہو وہی ہے قاضی شریعت وہی ہے قاضی اسلام قاضی نے کہا یہ اللہ چیزے وہ نائم کا قاضی ہے اور یہ حقیقت ایک سوال یہ ہے کہ بعض علاقوں میں اسی رسم ہے کہ شادی ہونے کے بعد پہلی ڈیلیوری کے لیے بیوی اپنی ماں کے گھر جاتی ہے میکے چلی جاتی ہے تو اس طریقے سے اس رسم کو نبھانا عضروع شرعہ کیسا ہے کیا ایسا کر سکتے ہیں اتفاقیہ عورت یا میکے چلے جانا وہاں پیدارش ہونا اس میں تو کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر ایسی کوئی رسم کسی علاقے کے بن گئی ہے اور یہ رسم پوری کرنے کے لیے کسی عورت کو وہاں بھیجا جائے یا عورت وہاں جائے تو یہ بڑا ہے یہ شوہر کا حق ہے کہ پیدارش کا انتظام کرائے اور زچہ بچہ دونوں کی اخراجات کا انتظام کرے یہ شوہر کے ذمہ ہے اس لیے شوہر ساری باتوں کا انتظام کرے عاجز ہے اس کے پاس انتظامات نہیں ہیں مثلا اس کے پاس عورتیں نہیں ہیں وہاں کوئی ہسپیٹر نہیں ہے اور میکے میں ساری سوڑتے ہیں اور میکے کہ لوگ کہتے ہیں بھیج دو تو پہنچا سکتا ہے یہ اکلت چیز ہے بہت کوئی مجبوری نہیں ہے اور صرف رہ سے کوئی پوری کرنے کے لیے ایسا کیا جائے تو یہ ممنوع ہے اور معیوم ہے اسلام اس کو ناپسند اور ناگواہ کرتا ہے ہوتا یہ ہے کہ بھیج دیتے ہیں اپنی ماں کے گھر اس کو ڈیلیوری کے لیے اور اگر خرچہ کرنا ہو جیسے کبھی کبھی آپریشن کے ذریعے سے ڈیلیوری کرنی ہوتی ہے تو وہ سارا خرچہ جو ہے وہ دلہن کے گھر والوں پر اس کی ماں کے گھر والوں پر ڈال دیتے ہیں تو اس لیے سوال کیا گیا تھا ہاں اس نے مسئلہ یہی ہے کہ اپنے جیب سے کچھ نہ جائے جو کچھ جانا ہے سب مہکے والوں کے جیب سے جائیں اور سارا خرچ ان پر پڑے قوائے پاک میں جس کا بچہ ہے اسی کے ذریعے خرچہ ہے یہ قرآن پاک کا فرمان ہے اس لیے میں نے بتایا کہ شوہر اس کے جملہ اخراجات کا ذچہ کا بچہ کا پیدائش کا جملہ اخراجات کا انتظام شوہر کرے اور اپنے یہاں پیدائش کا انتظام کرے یہاں کوئی دقت ہے مثلا یہاں عورتیں نہیں ہیں مثلا وہ پردیس میں کئی رہتا ہے وہ رہتا ہے اب اس کی بیوی یہ رہتی ہے اور وہاں اس کا کوئی فیملی کا گھر کا جانے کوئی نہیں ہے اور اتفاق سے وہ دہات وغیرہ ہے وہاں شپیٹر بھی نہیں ہے اس مجبوری کوئی اس وقت وہاں جا رہا ہے تو الگ بات ہے لیکن وہاں بھی ذریعہ بچہ کا انتظام کے خرچ کا انتظام اس کو کرنا چاہیے اس کے لڑکی کے ماباب کر دیں کوئی الگ مسئلہ ہے لیکن اسے چاہیے کہ آگے بڑھ کر پش قدمی کر کے اخراجات یہ ادا کرے نہ کہ عورت کے ماباب کے ذمہ اس کا بوجھ ڈالے خوان پاک کی یہ دفع ہے عام دفع جس کا بچہ اس کے ذمہ عورتوں کا خرچہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی اس کے تین بچے ہیں بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب یہ بچوں کی ذمہ داری کس کی ان کی پروریش ان کی تربیت اس کی ذمہ داری کس کی ہے سوال نے طلاق دے دی تین بچے تھے بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا تو اب ان بچوں کو کون سنبھالے یہ ایک اہم سوال ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر لڑکے کی عمر سات سال سے کم ہے تو سات سال کی عمر تک لڑکا ماں کی پروریش برہے گا اور بچی کی عمر نو سال سے کم ہے تو نو سال کی عمر تک بچی ماں کے پاس رہے گی جب بچی کی عمر نو سال ہو جائے اور لڑکے کا عمر سات سال مکمل ہو جائے کہ انہوں مکمل ہو جائے تب وہ لڑکا اپنے باپ کے پاس واپس آئے گا وہ لڑکی بھی اپنے باپ کے پاس واپس آئے گی اور اب باپ ان کے اخراجات کا انتظام کرے گا تعلیم و تربیت کا سارا انتظام اس کے حوالے ہوگا یوں بھی تعلیم و تربیت کا خش کا سارا انتظام اگر یہ بچے اور بچیاں اور اس کی متعلقہ بیوی کے پاس ہیں تو ان بچوں کے خش کا انتظام تب بھی شوہی کو کرنا ہے بس یہ بچے ماں سے معنوس ہوتے ہیں اور ماں اپنے بچوں سے معنوس ہوتی ہے تو اس وجہ سے شریعت کے یہ اجازت دی ہے کہ سات سال کی مرتب بچہ ماں کے پاس رکھا جائے اور نو سال کی مرتب بچی ماں کے پاس رکھی جائے اس کے بعد جب وہ بے نیاز ہو جائے ماں سے ماں کو ان کی اور ان کو ماں کی حاجت نہ رہ جائے تو وہ باپ کے پاس چلے آئے وانہ خرچ یہاں بھی شوہری کو دینا ہے اور وہاں بھی شوہری کو دینا ہے ایک دوسری بات یہ یاد رکھئے گا کہ یہ قاوم اس وقت تک ہے جب تک کی عورت نے لڑکے لڑکی کے غیر مہارم کے ساتھ نکاہ نہ کیا ہو اور اگر کسی عزنبی کے ساتھ نکاہ کر لیا تو وہاں ان بچے اور بچیوں کو تکلیب پہنچ سکتی ہے اور عورت ان بچے اور بچیوں کو کی صحیح پرورش پر قادر نہیں ہو سکتی اس لئے اب شریعت طاہرہ حق میں دیتی ہے کہ اگر کسی عزنبی فیملی میں اس نے نکاہ کر لیا جو بچوں کے مہارم سے نہیں ہے مہارم نہیں ہے تو اب وہ بچے سات سال کے ہوں یا اس سے کم کے ہوں بچی نو سال کی ہو یا اس سے کم کی ہو ہر حال میں ان بچے اور بچیوں کو اس کے باپ کو واپس کر دیا جائے مکبر جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے دوران تو ان کی آواز کتنی ہونی چاہیے مکبر کی جی ایک سوال یہ دوسرا یہ کہ امام کی آواز جہاں تک جاتی ہے مکبر کیا اس کے اندر کھڑے ہو سکتے ہیں پست آواز جو لوگ ہیں ان کو مکبر میں رکھا جائے تو اچھا ہے اور اچھا یہی ہے کہ موزن بھی وہی ہو جس کی آواز بلند ہو اور مکبر بھی وہی ہو جس کی آواز بلند ہو کیونکہ ازان سے یہ مقصود ہے دور تک آواز پہنچھے نماز کی اطلاع اور تکبیر سے مقصد یہ ہے کہ دور تک امام کے حقوق سجود سے اطلاع دینا آگاہ کرنا امام کی آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے اسی دائرے میں کسی مقام پہنے مکبر کو رانا چاہیے تاکہ وہ خود امام کی آواز کو سن سکے اور امام کے رکوع سجود کی حالت کو معلوم کر سکے اور اس کے مطابق وہ دوسرے لوگوں کو اپنی تکبیرات کے ذریعے آگاہ کر سکے تو کیا کوئی ایسی بات ہے کہ جیسے پہلی صف میں اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ مکبر نہیں بن سکتا بن سکتا ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے اگر امام کی آواز پست ہے تو پہلی صف میں بھی مکبر جا سکتا ہے اس میں کوئی عرض نہیں ہے لیکن اگر امام کی آواز بلند ہے تو پہلی صف میں کھڑے ہونے کی حاجت نہیں ہے بلکہ دو سب کی بات تین سب کے بات فرا وہ تو اچھا ہے تکبیر کی جو تاریخ ہے یا تبلیغ کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہی یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخیر دینوں میں جب بھی مار ہو گئے اور گھر سے بعد تشریف نہ رہ سکے آپ نے اجازت دی کہ حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عن نماز پر آنے لگے وہ نماز پر آ رہے تھے سرکال صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک روز پہنچ گئے تو سرکال صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے کہ جب آپ امامت کے لئے آگے بھا جائیں تو امام کو کوئی حضور ہو یا نہ ہو ہر حال میں ہمارے حضور ہی امام بن جاتے ہیں سبحان اللہ یہ سرکال کی خصوصیت ہے دنیا کا کوئی بھی شخص بڑا سے بہا علم بڑا سے بڑا پی بڑا سے بڑا ولی اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی امام نماز پر آ رہا ہے اور اسے کوئی عزر نہیں ہے تو اس کی جگہ پر یہ جا کر کے امام بن جائیں اور امامت کہہ رہے گا کہ امامت اس کی صحیح نہیں ہوگی مر یہ حق ہے ہمارے حضور جانے نور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تشریف لے جائیں امامت کے لئے آگے بڑھ جائیں تو پھر آپ پہ ہی امام ہیں تو سرکار امام ہو گئے سرکار بیٹھ گئے امامت فرمائے لگے اور حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پیچھے پوچھ ہو گئے اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اقدا کر رہے تھے اور پیچھے کے سارے مسلی سارے صحابہ حضرت عبر صدیق کی اقدا کر رہے تھے سبحان اللہ نے ہم سرکار کہتے تھے اللہ اقبار تو حضرت عبر صدیق اللہ اقبار سن کر کے کہتے تھے اللہ اقبار بران دعواز سے اب صحابہ سنتے تھے اور اس کے مطابق وہ نماز پڑھتے تھے تو تکبیر کا جہاں سے آغاز ہوا ہے تبلیغ کا مبلغ کا تو اس کا آغاز اسی طور پر ہوا ہے کہ مختدی مکبر جو ہے پالی صف میں کھڑے رہے ہیں مکبر پالی صف میں کھڑے رہے ہیں اس لیے پالی صف میں مکبر کھڑا ہو سکتا ہے اس میں حرش نہیں ہے البتہ امام کی آواز بران دو تو دو صف تین صف چار صف پیچھے ہو تو اچھا ہے تاکہ بلاہاجت یہ کام نہ ہو ایک صرف صاحب پوچھتے ہیں کہ پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے پگڑی پر گھر لینا کیسا ہے نئی گھر کا دام ہے اور نئی قانون اس کی اجازت دیتا ہے تو پھر یہ پگڑی کی رقم ہے کیا چیز کہ آپ مالک مکان اور دکان کو قرض دیتے ہیں تو وہ قرض بھی نہیں ہے کیونکہ قرض کی رقم تو بعد میں کبھی بھی واپس ہوتی ہے یہ رقم واپس نہیں ہوتی گھر کے قرائے میں دکان یا قرائے میں وہ مجرعہ بھی نہیں ہوتی شامل بھی نہیں کی جاتی نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے کیونکہ اس رقم کی شریح حیثیت یہ بنتی ہے کہ وہ رشوت ہے رشوت اور رشوت دینا بھی حرام اور رشوت لینا بھی حرام بلکہ حدیث پاک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا الراشی والمرتشی فی الناغ رشوت دینے والا بھی جہنمی اور رشوت لینے والا بھی جہنمی مگر لوگوں میں مسالہ پوچھے بغیر اور شریعت حکم جانے بغیر مالک رسول کی لالچ میں پگری کیا کی رسم رائج ہو گئی پگری کا طریقہ رائج ہو گیا تو اب علماء نے ان کو گناہ سے بچانے کے لیے ایک راستہ بتایا ہے ہم آپ کو وہ راستہ بتاتے ہیں اس راستے پہ اگر آپ چلیں گے تو آپ گناہ سے بچ جائیں گے وہی راستہ سیدھا راستہ ہے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ کو فرض کیجئے کہ دو لاکھ روپے پگری کے نام پر لینا ہے دینا ہے دو رازی ہیں دو لاکھ روپے لینا دینے پر تو پگری کے نام پر لینا دین نہ کیجئے برکہ یوں معاہدہ کیجئے کہ دکان یا مکان پر جس دن قبضہ ہوگا اس دن کا کرایہ دو لاکھ روپے ہے اور اس کے بعد کرایا مثلا اگر پانچ سو رکھنا ہے تو پانچ پانچ سو روپے تو اس طرح سے آپ نے دو لاکھ روپے کا لینا دین بھی کر لیا مقصد جو پگری کا ہو ساتھا تھا پگری کا مقصد حاصل ہو گئے آپ اور ساتھی ساتھ آپ گناہ سے بھی بچ گئے ہمارا کام ہے آپ کو گناہ سے بچانا آپ گناہ سے بچنے کے راستے کو دکھانا آپ وہ ہم نے دکھلا دیا آپ کو چاہیے کسی طور پر عمل کریں ایک سوال شیئر مارکٹ کے تعلق سے ہے کہ شیئر مارکٹ میں ٹریڈنگ کرنا جائز ہے یا نہیں اور شیئر مارکٹ میں کوئی کمپنی جائز پروڈکس کی خرید و فروغ کرتی ہو تو کیا اس کمپنی سے شیئر خرید سکتے ہیں یا فروغ کر سکتے ہیں دیکھئے اگر شیئر کمپنی کوئی ناجائز کاروبار کرتی ہے تب تو کبھی بھی ناجائز ہے وہ اس میں شیئر لینا مثلا شراب بیچنا کھنزیر بیچنا وغیرہ وغیرہ مسلمان کے لئے کبھی بھی حلال نہیں ہے چاہ شیئر کے تو پر خریدے بیچیں یا نجی تو پر خریدے بیچیں وہ تو کبھی حلال نہیں ہے حلال ہونے کے اگر گنجائش ہو سکتی ہے تو اسی وقت ہو سکتی ہے جب کمپنی حلال کاروبار کریں حلال کاروبار تو کبھی بھی حرام ہیں اور حلال کاروبار بھی حلال چیزوں کا کاروبار بھی اگر شیئر کمپنی کرتی ہے تو تحقیق یہ ہے کہ وہ ناجائز ہے ہمارے مذہب اسلام کے لکتے نظر سے ہم اسے مختصر آپ کو سمجھائیں گے شیئر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر پریفرنس شیئر ایکویٹی شیئر میں یہ ہوتا ہے کہ شیئر دار جتنے ہی ہوتے ہیں سب گفع اور نقصان دونوں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں تو اسلام میں ایسے ایکویٹی شیئر کو شرکتِ اعنان کہا جاتا ہے اور شرکتِ اعنان اسلام میں جائز ہے اور اس کا جائز ہونا حدیثوں سے ثابت ہے اگر بات یہ ہی تک ہوتی تو ہم کھلے دل سے اس کی اعادت دیتے کیونکہ اسلامی قارونی کتابیں اس کی اعادت دیتی ہیں سرکار کی حدیثیں اس کی اعادت دیتی ہیں مگر ایک قدم اور آگے پر یہ تو دوسرا شیئر ہے پریفرنس شیئر پریفرنس شیئر حقیقت میں شیئر نہیں ہوتا ہے اس کا نام تو شیئر کا ہے مگر حقیقت میں معاملہ قرض اور سود کا ہے مثلا کسی شخص نے دس ہزار روپے پریفرنس شیئر کے لیے دیے لیے یا دیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے کمپنی کو دس ہرہ دس ہرہ دس ہرہ روپے قرض دیے اور آج ہی سے اس کو یہ معلوم ہے کہ ایک سال پر دس ہزار روپے پر اس کو دس پرسنٹ نفع مل کر سال میں گیارہ ہزار روپے ملے گی کمپنی کو نفع ہوگا تو بھی گیارہ ہزار نقصان ہوگا تو بھی گیارہ ہزار کمپنی ڈوب جائے گی تو بھی گیارہ ہزار تو یہ اس کے لیے نفع ہی نفع ہے نقصان کبھی بھی اس کا نہیں ہے دریا کو اپنی موج کی تو غیانیوں سے کام کشتی کسی کی پاہ ہو کی درمیان رہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ کمپنی شہر کمپنی کی کشتی راستہی میں ڈوب جا رہی ہے پھرس جا رہی ہے یہ آگے نکل نہیں ہے کوئی مطلب نہیں اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ اس کو اس کا نفع ملنا چاہیے ایک ہزار روپیا اس کا اپنا نفع سیدھا رہا ہے تو اس کو کمپنی والے کے پریفرنس شہر ترجیح شہر حقیقت میں یہ شہر نہیں ہے حقیقت میں یہ کیا ہے دس ہزار روپے مثلا قرض دینا ہے اور اس دس ہزار روپے پر ایک ہزار کے نفع کے ساتھ یا ایک ہزار کے سود کے ساتھ گیارہ ہزار روپے سال میں لینا ہے تو یہ سود اور قرض کا معاملہ جو حرام اور گناہ ہے اسلام کبھی irrelevantین لیتا قرآن نے اسی سودہ کو حرام میں قطع قرار دیا ہے اور سارے علماء اسلام اس سودہ کو حرام میں قطع قرار دیتے ہیں گناہ کمیعہ قرار دیتے ہیں اور اس کی مذہبت میں بہت سے حدیثیں آئی ہیں اب تھوڑا صاحب اس پر غور کہیں کہ پریفیرنس شیئر والوں سے یہ قرض کون لیتا ہے اور ان کو سوڑ کون دیتا ہے تو دیکھئے جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں ایکویٹی شیئر کے جتنے ایکویٹی شیئر کے جتنے شیئر ہولڈر ہوتے ہیں وہی نور حقیقت میں کمپنی کے مالکان ہوتے ہیں اور انہی کا نمائندہ قرض لیتا ہے انہی کا نمائندہ سب سے پہلے حساب کر کے قرض ادا کر دیتا ہے نفع سے اور قرض سے نفع ساتھ سود ادا کرتا ہے اور سود ادا کرنے بعد جو بچتا ہے وہ ان مالکان کو ملتا ہے تو اگر سے قرض لیتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ اور سود ادا کرتا ہے سارے ایکویٹی شیئر داروں کا نمائندہ مگر ان کی اجازت سے لیتا ہے اور دیتا ہے اور اسی نفع سے دیتا اور لیتا ہے جو نفع تجارت سے ان کے مال سے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک لاکھ لوگ ایک ایویٹی شیئر والے ہیں تو سارے ایک لاکھ لوگوں نے وہ قرض لیا ہے اور ان سارے لوگوں نے وہ سود دیا ہے تو چونکہ ایک ایویٹی شیئر کے لیے اب ایک لازم ہو گیا ہے ضروری ہو گیا ہے قرض لینا اور اس پر سود ادا کرنا اس کے بغیر ایک ایویٹی شیئر والے شیئر بازار میں شیئر کمپنی میں ایک ایویٹی شیئر کے کاروبار کر ہی نہیں سکتے ہیں بچ ہی نہیں سکتے ہیں اس لیے اب ایک ایویٹی شیئر لینا بھی حرام و گناہ ہے جیسا کہ پریفیرنز شیئر لینا حرام و گناہ ہے اور اب مطلقا کہا جاتا ہے کہ مسلمان شیئر کمپنی سے بچیں اور حلال کاروبار کو اپنائیں حلال کاروبار اپنائیں کہ تھوڑا نفع ہوگا برکت بہت زیادہ ہوگی حرام کاروبار اپنائیں کہ نفع بہت ہوگا اور ایک دن وہ دو ہو جائے گا برکت تس نہیں ہوگی تو اس سلسلے میں ایک بات ارس کروں کہ کوئی تجارت کرتے وقت اس پر جو نفع لیا جاتا ہے تو کیا اس کی کوئی مقدار ہے اس کی کوئی حد ہے کہ کسی شائع پر بیشتے وقت فروغ کرتے وقت اتنا نفع لے سکتے اس سے زیادہ نہیں لے سکتے ایسی کچھ حد ہے شرعی طور پر حد تو اس کے لئے نہیں مقرر ہے اسلام نے اپنے سامان پر کوئی بھی بائے کوئی بھی آدمی کتنا نفع لے کر بیچے اس کی کوئی حد نہیں مقرر کی ہے خریدنے والے اور بیچنے والے کی مرضی پر چھوڑ دیا ہے کہ دونوں باہمی رضا مندی کے ساتھ جتنے میں معاملات تیہ کر لیں وہ جائز ہے قرآن بھی یہی کہتا ہے لَا تَاكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْلَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا يَقُونَتْ يَعْتَنَاً تَعَذِبْ بِنْكُمْ آپس میں ناہر توپر دوسرے کے مال نہ کہو مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضا مندی سے سعودہ ہو جائے خرید و فروغ تو جائے تو باہمی رضا مندی سے جو دام تیہ ہو جائے گا وہ حلال ہے اور چاہے کوئی اپنے سو روپے کے سامان پر پانچ روپیان نفع لے یا دس روپیان نفع لے یا دو روپیان نفع لے یا نفع نہ لے اسلام نے اس پر کوئی حد بندی نہیں کی ہے ہاں حاکموں کو اس کی اجازت دی ہے کہ اگر حاکم دیکھیں کہ کوئی آدمی لوگوں کو ضرورت سامان کی اور دام بہت زیادہ بھا کر بیچ رہا ہے مثلا غلے کی کمی ہو گئی مارکیٹ میں کسی بھی وجہ سے قادصالح ہو گئی اور غلے کمی ہو گئی اور لوگوں کے پاس غلہ ہے بیستے بھی ہیں مگر بیس روپے کلو اس کے ادام ہونا چاہیے چالیس روپے ادام کر دیا پچاس روپے ادام کر دیا سو روپے ادام کر دیا جب کبھی کوئی دقت آتی ہے تو لوگ چالیس روپے کا سامان پچاس روپے بیستے ہیں اور اس میں عام لوگوں کو ضرورتہ تکلیف ہوتی ہے اور لوگ مجبور ہو کے خریدتے ہیں تو جب بات مجبوری کیا جائے اور ناحق استحصال کا ہو جائے تو اب حاکم کو شریعت ادارت دیتی ہے کہ وہ بھاہ اور ریک مقرد کر دے کہ ایس طرح کے ریک مقرد کر دے کہ مال والے کا بھی نقصان نہ ہو اور خریدنے والے کا بھی نقصان نہ ہو لہے جب تک ایسی مجبوری پریشانی کی بات نہ آئے اس وقت حاکم کو بھی دخل دونے کی اجازت نہیں ہے یعنی زخیرہ اندوزی کرنا مال کو جمع کر کے رکھنا اور پھر چڑھے دام پر بیچنا یعلا مراتیت ساٹھے بازے منٹا تو ساٹھا کروں ٹھونے یعنی مانگا ہی سالے کہ ساٹھ پیشے گئے انہیں وکڑیں یعلا اسلام مدی ایسی پرمیشن نہیں حضور ایک صاحب نے پوچھا ہے اچھا اس سے پہلے کہ یہ سوال پیش کرو ایک سوال میرے سین میں آیا کہ کرنسی نوٹ جو آج کل چلتے ہیں کاغس کے نوٹ تو پہلے تو یہ نہیں تھے لوگ چیزیں ایک دوسرے کے بدلے میں دیتے تھے یا دینار ہوتے تھے چاندی کے درہم ہوتے تھے اور سونے کے سکھے ہوتے تھے تو آلہ حضرت امام علیہ سنت نے جو یہ گائیڈنس دیا فتوہ دیا کہ کرنسی نوٹ جائز ہیں اس کی وجہ کیا تھی اس کی بنیاد کیا تھی شہزادہ مخدوم سمہ دونق سٹیج ہو چکے ہیں ان کی زیارت کریں اور آل رسول اور نائب رسول کی زیارت سے مستفیض ہو سبحان اللہ سبحان اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اینہ نور تیرا شہزادہ شہید راہ مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوزر میں اس کر رہا تھا کہ جو کرنسی نوٹ کا مسئلہ تھا اور آلہ حضرت امام علیہ سنت کے پاس علماء حریمہ تعیبین نے یہ مسئلہ پیش کیا تھا تو ہمارے بہت سارے عوام یہ نہیں جانتے کہ آلہ حضرت کا ہم پر کتنا بڑا یہ احسان ہے تو الحمدللہ آپ کی باتیں بلکل سمپل اور سادگی کے ساتھ ہوتی ہیں لوگ سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ اللہ آپ کو جزائے خرطہ فرمائے تو آلہ حضرت کا یہ احسان بچوں سب ہمارے سامین کو آپ ضرور بتائیں یہ لوگ پہلے سننے کے لئے تیار بھی تو جائیں بلکل تیار ہیں تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لئے تو بیٹھ جائیے سب لوگ بیٹھ جائیے درد پاک پلنے ہیں آپ لوگ اللہ حضرت محمد علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صلاحہ علیہ وسلم صلاحہ علیہ وسلم علیہ وسلم یا حبیبی یا رسول اللہ ایک ہم پر ہی نہیں سارے آلم اسلام پر ایک طرح سے نہیں بلکہ بہت طرح سے عاشقِ رسول آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت امامِ احمد رضا عالی رحمت و رضوان کے بہت سارے حسانات ہیں ایک طرح سے نہیں بہت طرح سے اور کبھی وقت آئے گیا تو انشاءاللہ امامِ احمد علیہ وسلم کی شخصیت پر ہی کچھ مفتوق کی جائے گی ابھی جو سوال آیا ہے اس سوال کے تعلق سم مختصر وضاحت پرد ہیں کہ پالے سونے کے سکھے چلتے تھے چاندی کے سکھے چلتے تھے جو مختلف مالیت کے ہوا کرتے تھے مگر کچھ مجبوریوں کی وجہ سے دنیا کی حکومتوں نے سونے اور چاندی کے سکھوں کو بند کر کے ان کی جگہ پر کاغذ کے نوٹ چلا دیے تو پورے عالم اسلام میں یہ سوال ایک بہت بڑا چلنج بن کر کے اٹھ کھڑا ہوا کہ سونے کا سکھا تو مال تھا چاندی کا سکھا تو مال تھا کیونکہ سونا بھی مال چاندی بھی مال مگر یہ کاغذ چھوٹا سا کیا یہ بھی مال ہے کیا اس کے ذریعے بھی سامانوں کو خریدنا اور بیچنا جائز ہے کیا اسے قرض دے سکتے ہیں قرض لے سکتے ہیں کیا اس سے حج کر سکتے ہیں اور جس کے پاس روپے زیادہ ہو جائیں تو مالکی نساب ہوگا اور اس پر حج فرض ہوگا یہ نہیں ہوگا اس طرح سے کتنے سوالات تھے جو پورے عالم اسلام میں گردش کر رہے تھے اور کسی کے پاس اس کے کوئی جواب نہیں تھا تو اہل عالم نے عالم اسلام نے اپنے سوالات حج کے موقع سے حرمین شریفہین کے علماء کے پاس بھیجے حرمین شریفہین کے علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے اس کا جواب دیا بہت کچھ متعلق کیا بہت کچھ تحقیق کی غور کیا مہینوں تک تحقیق کرتے رہے متعلق کرتے رہے اور جب کچھ بھی جب کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا تو انہوں نے عالم اسلام کے سوال کا بہت ہی مختصر جواب یہ دیا علم علم علماء کی گردنوں میں آمانت ہے مطلب یہ کہ علم علماء کی گردنوں میں آمانت ہے ہم اس مسئلے کی تحقیق نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالیٰ کسی ایسے عالم کو پیدا فرمائے گا کسی ایسے عالم کو ظاہر فرمائے دے گا جو اس مسئلے کی تحقیق کر 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 اور اس کے صحیح حکم رضا علی رمض و رضوان نے سفر حج کیا اور مشک انشت کی خود بگویات نہ کی اقتار بگویات سبحان اللہ مشک وہ ہے جو خود مارکیٹ نہ یہ کی اقتار کہے کہ یہ مشک ہے اگر اقتار کہے کہ یہ مشک ہے تو وہ مشک نہیں ہے اور ایسا نہ کہے دل ٹھنگا ہو جائے اور اسی خوش موش آدھ دیکھ یہ مشک ہے تو وہ مشک ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی رحمت ملز علم کی مشک اصلی تھے کیا بات ہے فقہ کا مشک اصلی تھے سبحان اللہ جان رہتے تھے آپ کا علم مرکتہ رہتا تھا آپ کی فقہ مرکتہ رہتی تھی سبحان اللہ سبحان اللہ چند دن نئے گزرے کہ وہاں کے علماء نے جان لیا کہ یہ تو بہت ہی زبردست فقی ہے اور بہت ہی بےمثال عالم دین ہے اپنے وقت کا بےمثال بے نظیر فقی ہے اور عالم دین ہے جب لوگ اتمنان ہو گیا تو وہاں کے علماء نے ایک نہیں یہاں تو عالم اسلام صاحب نے ایک سوال کرنا کہ یہ نوٹ مال ہے کی نہیں اور ان لوگوں نے آلہ حضرت علی رحمت ورزوان کے علم کا قائع ہونے کے بعد آلہ حضرت پہچاننے کے بعد یہ سوچا کہ لوگ سمندر کے پاس جاتے ہیں سمندر ہی ہمارے پاس آ گیا ہے ہم ایک چلو کیوں نکالیں ہم اپنے بارہ بارہ مشک بھریں گے بارہ اہم تلین سوالات کاغذ کے نوٹ اور کرنسی کے تعلیم سے عربی زبان میں انہوں نے قائم کر دیئے آلہ حضرت ہی بارگاہ میں پیش کیا آلہ حضرت علی رحمہ فقی تھی سبحان اللہ ہر کوئی فقی نہیں ہوتا ہے علم فقہ صرف قصب سے نہیں آتا ہے جب تک اللہ کی آتا نہ ہو سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک میں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقی بناتا ہے سبحان اللہ تو صرف متعلق سے فقہ نہیں آتی ہے متعلق ضروری ہے اور محنت ضروری ہے قصب ضروری ہے لیکن سارے قصب محنت متعلق کے باوجود اگر اللہ کی طرف سے عطا نہ ہو اللہ کی طرف سے تعیید نہ ہو تو کبھی بھی نوپیدہ مسائل کا حال کو غالب نہیں کر سکتا یہ فقی اس کو فقہ خدادات جاتے ہیں اعلیٰ حیرت علیہ الرحمت و عزوان کو اللہ تعالی نے فقہ دین حنیف سے نوازہ تھا ان کے پاس فقہ خدادات تھی انہوں نے سوالات کو دیکھا تو گھبر آئے نہیں اور یہ اعلیٰ حیرت کے صدقہ ہے کہ ہم لوگوں کے پاس بھی مشکل سے مشکل سوالات آجاتے ہیں کبھی گھبر آتے نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کئی بھی جاتے ہیں لاکھوں کئی مزمع ہوتا ہے اور بیٹھ جاتے ہیں لوگ سوالات کرتے ہیں جو آباد دیتے ہیں تو کہ ہم سارے سوالات کے لئے تیار ہیں ہم نے سب کا مطالعہ کیا ہے ایک انسان اتنا مطالعہ نہیں کر سکتا ہے مگر اللہ حضرت یا کرام اور فیضان برستہ راتا ہے من جائے باللہ اور ہم دعباد دیتے رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ فضان ہے آلہ حضرت کا سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان 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 اللہ اور حضرت شیخ اسمائل محافظے کتب حرم بھی موجود تھے ان سے اللہ ترے امہ کی بہت زیاد دوستی بھی ہو گئی تھی ان کا نام تھا حضرت صدیق رحمت اللہ تعالی بہت بہت فقی تھی وہ اس کتاب کو پہننے لگے تو پہلے ہی صفحہ پہ جواب دیکھ برنگ اختر ہو گئے بقرار ہو گئے اور کہتے ہے کہ جمال بن عبداللہ سے یہ جزیہ کہاں رہ گیا یہ حکم شریع کہاں رہ گیا ہم نے کچھ پہلے بتا دیا دیکھ یہ راقیہ یہ ہوا آلہ حضرت علی رحمت و رضوان نے جوابات دیا ہمیں سا سا جوابات تو نہیں جائے سکتے ہیں مگر پہلے ہی جواب میں شروع میں آپ نے لکھا کہ پہلہ جواب سوال سارے سوالوں کی بنیاد ہے اور اس کا جواب ہی سارے جواب کی بنیاد ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ نوٹ کاغس کی نوٹ کاغس کی کرنسی یہ مال ہے جس کے پاس ہوگا وہ مالدار کہلائے گا مالک نصاب ہوگا اس پر زکاة بھی فرض ہوگی اس سے خریدنا بیچنا بھی جائز ہوگا اس کو قرض دینا لینا بھی جائز ہے سارے کام اس سے جائز ہیں اور پھر رحمت و عزوان کہ میں کیوں کہوں اس کا جواب تو آج سے پانسو برس پہلے ایک ہنفی امام امام ابن الہمام کمال الدین ہنفی رحمت اللہ تعالی اپنی اہم کتاب فتو القدیر میں لکھ چکے ہیں سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کتاب بھی لکھا ہے کہ لو باپ کاغذتن بیالفی یجوزو ولا یکرا یہ میں نے بھی جزیہ دیکھا ہے کہ اگر کسی نے کاغذ کا ایک ٹکرا ایک ہزار روپے کو بیچ آت تو یہ جائز ہے اور مقروع بھی نہیں ہے بلا قرآن جائز ہے تو اللہ حضرت رحمہ فرما کہ کاغذ کا ووٹ ٹکرا جو ایک ہزار روپے کو بکے وہ یہی کرنسی کا نوٹ کرنسی نوٹ ہے وہ کوئی نوٹ نہیں ہے اور یہ ہمارے ایمہ کی اماموں کی کرامت ہے جو مسئلہ پانسو سال بعد پیدا ہونے والا تھا اس کا جواب انہیں پانسو برس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ سبحان تو یہ کمال اللہ جو تحقیق کرتے تھے تو اس کے ثبوت میں قوان پاک کی آیتیں میں نقر کر دیتے تھے حدیثیں میں نقر کر دیتے تھے اور فقی اسلامی سے کوئی دفعہ جزیہ بھی پیش کر دیتے سبحان اللہ جب اس جزیہ پر پہنچے حیرت شیخ امام صدیق رحمت اللہ تعالی تو فرد آپ ہیں این جمال بن عبداللہ جمال بن عبداللہ جو حرمین شریفین کے علماء میں سب سے اوچھے فقی تھے اور انہی کے پاس یہ سوال گیا تھا تو انہوں نے جواب میں لکھا تھا موجود ہے اور وہ لکھ رہے ہیں کلم علماء گردنوں میں امانت ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ مسننف کون ہے اسے کہاں ملاقات ہوگی تو حیرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ ہی ہے اللہ سبحان اللہ فون انہوں نے اللہ اللہ کی دست بوسی کی چیرے کو بوسا دیا اور تعریف وہ دوسرے لوگوں کی جن کو آپ لوگ اپنی جماعت میں دال سے شروع کرتے ہیں سمجھے آپ لو ماشاءاللہ کافی سمجھ دال بجمہ ہیں ان کے امام نے تحقیق کی تو کہاں یہ مال نہیں ہے بلکہ یہ رسید ہے رسید یہ رسید ہے تو رسید رسید کی کہاں بلتے پاوتی پاوتی یہ پاوتی ہے رسید ہے یہ مال نہیں ہے تو اگر کسی پاس پچاس ہزار پاوتی ہو جائے تو بھی مالک نہیں ہوگا ان پر زکا فرزہ نہیں ہوگی حج نہیں کر سکے گا تو آپ خود فشنا کیجئے کہ وہ فتوہ صحیح تھا یہ غلط تھا خیر آپ تو عشق والے ہیں محبت محبت والے تو ہم تو مانتے ہیں مگر میں نے با رہا بڑے بلے مجموع میں یہ کہا کہ جو تحقیق نیک ہے اس سے جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے منعرف ہوئے ہیں تو ان کو ساری دنیا نے چھوڑ دیا یہاں تک خود ان کے ماننے والوں میں بھی ان کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ صورت کی طرح سے روشن ہے اور قیامت تک جگمگ آتی رہ گی انشاءاللہ پھر کے گلی گلی تباہ دل کو جو رکھ دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو حضور عزان عشاء کا وقت ہو گیا ماشاء اللہ اور نماز کے ازان کے ہر چیز کی پابند تھے اب ازان ہو نماز پڑھی جائے بہت سارے سوالات تھے آپ کا جذبہ بھی بہت قابل تعریف ہے اللہ اس کو سلامت رکھے انشاءاللہ مزید اجتماعات ہوتے رہیں گے اور ہم حضور مفتی صاحب قبلہ کی خدمت میں سوالات پیش کرتے رہیں اللہ تعالی معفل قبول فرمائے اب ازان اس کے بعد نماز اسلام علیکم ورحمت اللہ برکات سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنی دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ پر وزیٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں